شیخ الاسلام علیہ تیمیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب من حاج السنہ میں اس طرح سے تحریر فرمایا کہ اگر بخاری اور مسلم بھی نہ پیدا ہوئے ہوتے تو بھی دین میں کوئی فرق نہ آتا مننان شاہ صاحب بھئی آیا جو آپ نے بغیر حوالے کے تحریر لکھی ہے یہ ذہن میں تھا اور اندلاللہ وہ اصل عبارت مل گئی ہم دونوں مل کے ہی اسے پڑھ لیتے ہیں اگر غلط ہو تو آپ ہمیں میسج کر دیجئے گا لیکن جب بھی حوالہ دیں آپ خود دیں وگر نہ بھی ڈھوننا پڑتا ہے شیخ الاسلام علیہ تیمیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے من حاج السنہ النبویہ یہ کتاب محلی تھے شیعہ مجتہی اور جو علم ان کا ہوگا سو ان کی کتابوں میں ہے لیکن انہوں نے جو شیخ الاسلام علیہ تیمیر رحمت اللہ علیہ کے پاس سوال نامہ بھیجا اور اہل السنہ کی جس طرح انہوں نے تردید کی اور اہل السنہ کے عقیدے کا مذہب بڑھایا وہ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی لکھا پڑا آدمی بھی ایسے سوالات کرتا ہے اب ان کا خیال ہے کہ اللہ نے لکا کہ مراج البحرین اور اللہ نے دو سمندر پیدا کرنایا یل تقیان اور وہ سمندر ایک دوسرے سے ان کی لہریں ملتی ہیں اب وہ کہتے ہیں یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین اس قسم کی چیزیں اور پھر جو شیخ نے جواب دیا ہے رحمہ اللہ ہم تو یہی کہیں گے کہ بہت لا جواب چیز لکھی ہے شیخ نے اس میں اصل بات یہ ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم پر اعتراض کیا گیا ہے ہر زمانے میں ایسے بے وقوف پیدا ہوتے رہے ہیں جو بخاری اور مسلم پر اعتراضات کرتے ہیں اور ہر زمانے میں ایسے ناکردین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے بالنکل صحیح تنقید کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کی صحیح کی بعض احادیث پر اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مسلم کی روایات پر تنقید کی خود شکل اسلام نے تحمیر رحمت اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی جلدہ من حاج السنہ کی جس کا حوالہ آپ نے بغیر کسی دلیل اس کے بھیجا ہے تو یہ تو جب مطالقہ کرنا ہوا تھا تو اس وقت جہاں پہ اس چیز کو لکھ لیا گیا تھا تو جلدی سے مل گیا جد الرابع میں شکل اسلام رحمت اللہ علیہ نے ایک فصل باندھی ہے اور فصول کئی ایک انہوں نے باندھی ہیں اور اصل میں وہ بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہلی نے ان پر کیا کیا اعتراضات کیے ہیں اور اہل السنہ نے اس کا کیسے جواب دیا تو ہمیشہ شروع کرتے ہیں کالر رافضی رافضی نے یہ اعتراض کیا رافضی نے وہ اعتراض کیا تو بخاری اور مسلم کے اعتراضات نقد کرنے والے ایک دو جہال ہیں انہیں پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہوتی ہے خام خام اور ایک وہ ہیں جو واقعی علم والے وہ کہتے ہیں یہ حدیث کیسے ممکن ہے مثلا مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں کے ان میں سے ایک مثال کے طور پر ارز کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نے صفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری شادی اپنی صاحبزادی رملہ رضی اللہ عنہ سے کرا دی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ کے لیے کبھی بھی ارز کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ رملہ کی شادی ہوئی تھی ایک صاحب تھے ان سے وہ جب حبشہ ہجرت کر کے یہ دونوں گئے ہیں تو وہاں پہنچ کے وہ عیسائی ہو گئے تھے تو ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ نکاح کروایا تھا نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو تھا آپ کی تشریف لجانے پر یہ وقالت کے ذریعے ہوا تھا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے ابو زفیان رضی اللہ عنہ سے کہا امام مسلم نے چار چیزیں ایسی تحریر فرما دی ہیں انہوں نے حدیث پہ سب نے نکت کیے اور ایک چیز اور بھی ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جنہیں خانخا جنہوں نے حدیث پڑھی بھی نہیں ایک صاحب نے سوال ہمیں بھیجا کہ برے صغیر میں حدیث کی سنت دیکھی جاتی ہے متن کی بحث نہیں کی جاتی معلوم نہیں کون ہے انہوں نے حدیث خود کہاں پڑھی کس کے حدے چھڑ گئے تھے برے صغیر میں متون کی بحث نہیں کی جاتی ہوش ٹھکانے ہمارے جتنے اساتذات سنت اور متن دونوں پہ بات کرتے تھے ایسے ہی نہیں ہے اللہ آپ کو شکر ہے جب ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو کئی مرتبہ ہم نے محمد قدیر صاحب رحمت اللہ سے بخاری شریف پڑھی عزمان سید حامد میاں صاحب رحمت اللہ سے بخاری شریف کے سبب پڑھ رہے تھے اس باب سنیں متعدد مرتبہ مولون رحمت صاحب رحمت اللہ سے بخاری شریف پڑھی چار اسابزہ سے صحیح بخاری ہم نے پڑھی اور صحیح قس کے پڑھی ہے کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ حضرت اس پہ یہ حضرت اس پہ یہ حضرت اس پہ یہ حضرت اس پہ یہ اعتراض ہے اور رحمت اللہ ایسے اچھے اس حادثہ تھے کہ کیا مچال ہے کبھی جمین پہ شکن آئی ہو کبھی اعتراض کی آپ اور بہت سی باتیں تو کہتے ہیں برسغیر میں سنت پہ بیس ہوتی ہے متون پہ نہیں یہ حضرت آپ نے کہاں حدیث پڑھی تو اس لیے اہل تشیع خاص طور پر بخاری اور مسلم پہ اعتراضات کرتے اس محلی نے بھی اعتراض کیا اور اس اعتراض کے جواب میں شہر اسلام رحمت اللہ علیہ وسلم اے بستوحاؤلہ الجحال یہ اس طرح کے جو جاہل ہیں نا جنہوں نے خط لکھا ہے وہ جنہوں نے مناظرے کی بات کیا یہ جاہل لوگ الاحادیث اللہ تی فی البخاری و مسلم جو بخاری اور مسلم میں احادیث آئی ہیں ان پہ تفسرے کرتے ہیں انما اخذق عن البخاری و مسلم اور بخاری اور مسلم کی روایات کی متعلق بے سروپا باتیں گھڑتے ہیں کما یزن نمسل ابن الخطیب جیسے کہ ابن خطیب کی بھی عادت ہے ابن خطیب کون ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ رازی جو تھے شکل اسلام علیہ تیمیہ رحمت اللہ عام طور پر انہیں ابن الخطیب لکھتے ہیں ان کے والد بہت بہت بڑے صاحب علم اور صاحب وعظ تھے بہت لمبے اور طویل وعظ کرتے تھے اور ایسا علم اور ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ امام رازی رحمت اللہ عارق کے جو دو بیٹے تھے بادشاہ وقت نے اپنی دونوں بیٹیاں سے بیادی ساری سلطنت کے امائیدین امام رازی کا شام جو سبق ہوتا تھا اس میں آتے تھے اور پڑھتے تھے باقائدہ اس یہ امت کی قیادت اہل علم کے ہاتھ تھی تو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے یہ رازی کی بھی عادت ہے ونہوی ہی ان جیسے لوگوں کی بھی ممن لا یعرف حقیقت الحال جنہیں حقیقت کا کچھ علمی اسی لیے رازی رحمت اللہ جن آحادیث کو نکل کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار تھا رازی نے تفسیر میں متعدد روایات ایسی نکل کی ہیں جنہیں پڑھ کے افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ رازی جیسے اصل ان کا شعبہ فلسفہ فلسفے میں بہت کمال آدمی منطق تھا اصل ان کے شعبے وہ تھے کاش و تفسیر میں دخل ہی نہ دیتے وگرنا اب رازی کی تفسیر تو مشہور ہے لیکن ابن تحمیر رحمت اللہ صحیح اس پہ تبصرہ فرمایا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ رازی کی جو تفسیر ہے امام رازی رحمت اللہ جو لکھی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رازی اسے اس میں ہر چیز بلکہ ان کا اصل جملہ بڑا دلزل ہے ابن تحمیر رحمت اللہ نے کہا اس میں رازی کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ باقی سارے علم پائے جاتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم پہ اعتراض کرتے ہو یہ تم اسی طرح کر رہے ہو جیسے ہمارے ہیں فخر الدین رازی اور ان جیسے لوگ جو بخاری اور مسلم کو صحیح طور سے نہیں جانتے یہ ان کا حال ہے یہ تم سب ایک طرح کی باتیں کرتے ہو ان میں امام غزالی کو بھی ملا دینا چاہیے غزالی نے بھی حدیث نہیں پڑی تھی رائے محمد اللہ اسی لیے غزالی نے اپنی زندگی کے آخری دو سال جو تھے اپنے گھر پہ ایک شافعی صاحب علم سے ان سے حدیث پڑی تھی تو شیخ فرماتے ہیں کہ تم بخاری اور مسلم پہ اعتراض کرتے ہو جیسے کہ ابن خطیب ہمارے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو حال سے واقفی ہیں ان البخاری و مسلمن کان الغلط یروج علیہما اور تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے بخاری اور مسلم میں جھوٹی آحادیث لکھی ہیں اور بخاری اور مسلم کو مسلمانوں میں رائش کرا دیا ہے اور یہ بخاری اور مسلم جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ پکتے تھے تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے تو اس جملے کا مطلب کیا ہے تم جو ان دو بڑی شخصیات کی احادیث ان پہ جھوٹ کی تحمد لگاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں کہ یہ لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم اور پھر فرماتے ہیں کہ رواہ البخاری و مسلم ہم جب لکھتے ہیں کہ بخاری میں یہ روایت ہے اور مسلم میں ہے تو علامت اللہ نا علا ثبوت سفحتی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے بس جب ہم کہیں لکھ دیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے لا انہو کانا صحیحاً بے مجرد روایت البخاری و مسلم اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نے چونکہ اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے اس لیے ہم مانتے ہیں صحیح ایسے نہیں ہیں بل احادیث البخاری و مسلم رواہ رواہ غیروہما من علماء والمحدثین کیونکہ بخاری اور مسلم جب ان حدیث کو لاتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے یہ صحیح ہوئی ہے بلکہ امت میں کئی کئی محدثین ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ہی نا حدیث کو صحیح قرار دیا پھر فرماتے ہیں مَاللَّهُ يُحْسِ عَدَدَهُ إِلَّا بخاری اور مسلم کے جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے مطلب صرف اتنا سا ہے کہ حدیث صحیح ہے وگر نہ اسی حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَلَمْ يَنْفَرِدْ وَاہِدٍ مِّنْهُمَا بِحَدِيثٍ اور یہ حدیث جو ہوتی ہے بخاری یا مسلم میں لاتے ہیں بل ما من حدیث اللہ وقد رواہ قبل زمانی یہ آحادیث امام بخاری اور مسلم کے آنے سے پہلے بھی امت کے پاس تھی یہ ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کتاب اللہ سار ہمارے حنفیوں کی تھی امت کے پاس ایسی امام مالک رحمت اللہ علی کی موتہ موتہ تھی امت کے پاس اس میں کیا امام بخاری اور کیا مسلم امام بخاری رحمت اللہ جبی پیدائش سے دی صدی قبل یہ سب لوگ لکھ شکے تھے یہی امام فرما رہے ہیں رحمت اللہ کہ اللہ وقد رواہ قبل زمانی بخاری اور مسلم کے زمانے سے پہلے بھی یہ حدیث امت کے پاس تھی وفی زمانی جب بخاری اور مسلم زندہ تھے اس وقت بھی یہ حدیث امت جانتی تھی اور بخاری اور مسلم کے انتقال کے بعد بھی قیامت تک جمعت آئے گی تو سب کی سب انہا حدیث کو جانتی ہے اگر یہ بخاری اور مسلم نہ بھی ہوتے فرض کر لو پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا لَمْ يَنْ خُسْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ کوئی زدہ برابر خدا کے دین میں فرق نہ آتا امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ پیدا ہو گئے نا ان پہ اللہ نے مہربانی کی انہوں نے حدیث پڑھنی اور لکھنی اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو کیا حدیث پہ فرق پڑھتا جو حدیث انہوں نے لکھی ہیں وہ امت کے پاس اس سے پہلے بھی تھی ان کے بعد بھی ہیں اور اتنے لوگ ان حدیث کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کی تعداد کوئی نہیں سمجھتا تو تم جو بخاری اور مسلم کے مجھے تانے دیتے ہو مسئلہ کیا ہے امت کے پاس یہ حدیثیں ہمیشہ سے رہی ہیں وَقَانَتْ تِلْقُ الْأَحَادِيثُ مَوْجُودَتًا اور یہ احادیث موجود رہی ہیں وَيْأَسَانِيدْ يَحْسُلُ بِهَا الْمَقْسُودُ وَفَقَ الْمَقْسُودُ اصل بات یہ ہے کہ جتنی احادیث آپ کے نزدیک اہلِ تشیعوں کے قابل اعتراضات ہیں ان کی سندیں پہلے سے موجود ہیں اور جو بات ہم نے ثابت کرنی ہوتی ہے احادیث سے ہم اس کو بھی حاصل کرتے ہیں اور اس سے بھی بلندر چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں اس لئے بخاری اور مسلم میں جو احادیثیں ان پر اعتراض کیا وَإِنَّمَا قَوْلُنَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آئی ہے اس کا مطبیہ نہیں ہے کہ محاذ اللہ وہ جھوٹ کرتے ہیں یہی الزام لگایا نا کہ جھوٹ کرتے ہیں بخاری اور مسلم اور یہی تم نے الزام لگایا کہ بخاری اور مسلم نے توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری اور مسلم تو بعد کے پیداوار ہیں بعد کے آنے والے ہیں رحمہ ام اللہ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ یہ تو بعد میں آنے والے ہیں ان سے پہلے بھی احدیث احمد کے پاس تھی یہ اسی طرح سمجھو جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی سات قرآتیں یہ سات قرآتیں جن کاریوں مثلا امام حفظ ہیں مثلا امام وارش ہیں مثلا ابن قالون ارائم اللہ جن کی طرف تم ان قرآن کی قرآتوں کا منصوب کرتے ہو ان سے پہلے بھی احمد میں یہ قرآتیں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی تھی منقولم بتواتر وہ تواتر ہم تک پہنچی ہیں لم يختصر هاولئی سبع ینکلو شئیمنو ان ساری کے راتوں میں قرآن پڑھنے کے انداز میں کوئی چیز نہیں ہے جنہوں نے اپنے پاس سے شامل کی یہ جتنے غامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کی سازش اور یہودیوں نے ساتھ کے راتے کر دی انہیں اس جملے کو پڑھنا چاہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا صاحب علم کیا کہتا ہے امت نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ان سے بھی پہلے جمعہ دیسیم تھے ان سے لیا ہے بس بات اتنی سی ہے بخاری اور مسلم کا نام آئے تو وہ سند ہو جاتی ہے کہ آدیس سئی ہے یہ چوتھی جلد ہے ہمارے زیر نظر جو ہے اور بانوے صفحے پہ صفحہ نمبر بانوے ہیں اس پہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے پچیسویں اعتراض جو اہل سنہ پہ آلی تشریعہ نے کیا تھا اور وہ عبارت تھی کہ سالوی نے یہ کہا ہے کہ آلی تشریعہ حضرت کو لکھتے ہیں کہ آپ کے مفسرین میں سالوی یہ کہتا ہے یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوری امت سے افضلتے فیقونا ہوا الامان تو جو پوری امت میں افضل ترین شخصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل اہل تشریعہ میں دو گروہ ہیں کچھ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور عیسیٰ اور عبراہیم علیہ وسلم سب سے افضل ہیں کچھ ذرا سے موتا ہے وہ کہتے ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افصال نہیں آلی لیکن ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے علاوہ سب سے افصال شیخ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ وہ سب سے افصال ہیں لہٰذا امامت علی رضی اللہ عنہ کی میں پہلا جواب دیتا ہوں کہ قضن علیہ السالبی سالبی پہ تم جھوٹی توہمت لگا رہے ہو انہوں نے تو اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے اور بھی ساری آگے عبارت لکھل کی ہے پچیسوں اے دراز جو ہے یہ اس کا جواب ہے